میں کیٹیگورلیکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید صرف نہیں کرتا مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوئے میں یہ بات بڑے کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری صاحب کا اعلیہ بشاہ بی بی میں صرف بڑے کلیر لی اور اللہ تعالیٰ و حضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی دنیا کی پاک ترین بی بی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد ایک ویڈیو آج آپ کو دکھانی ہے جس کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ عمران خان کے حوالے سے یا بشرا بی بی کے حوالے سے دو ہزار اٹھارہ کے قریب جس وقت ان کا نکاح ہوتا ہے یا جس کے قریب قریب یہ باتیں اس وقت بھی جیو نیوز یا دیگر چینلز کے اوپر وائرل ہوتی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف تو اس وقت بشرا بی بی کے سابقا شوہر خاور مانیکہ نے کیا بیان دیا اور کس طریقے سے اپنی بیوی اور عمران خان کی حوالے سے بیان دیا وہ ان کی ہی زبانی آپ ملاحظہ کر لیجئے اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے یا یہ بندہ اس وقت گمراہ تھا یا آج یہ بندہ گمراہ ہے آپ خود فیصلہ کرنے جیئے چینلز کے یا ایسی نہ آتا لیکن میں نے جو ابھی کل سے میں دیکھ رہا ہوں ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ سخت مسلیڈنگ ہیں اور ہمارے ہاؤسورڈ کے انہوں نے ڈسٹریس میں ڈال دیا ہے ابھی ان کی میں نے ایک ریپورٹنگ پڑھی ہے نیوز ریپورٹ پڑھی ہے کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہوئی ہے میں کیٹو گارلک کے لیے اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تقدید اس بات کا بڑا دکھ ہوئے میں یہ بات بڑے کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں اور پھر عمران خان کا جو ہمارے سپیریچل گھر کا ایک مشروت خانہ سمجھتا ہے ان کو ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ذاتہ اسے صحت اندرسی سلامتی دے اور عزتیں دے اور یہ ہم میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا جیو کے خلاف کہ اگر انہوں نے آئندہ اس طرح کو بات کی تو I'll take all possible legal action جو میرے باس میں ہوگا لیکن I'll categorically deny کہ یہ جو باتیں کی جاری ہیں سب غلط ہیں جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اپنی صاحب کا اہلیہ کے بارے میں کیا فرما رہے تھے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کیا فرما رہے تھے اب آپ خود سوچ لیجئے خود فیصلہ کر لیجئے یہ سب کیوں ہوا کیسے ہوا تھوڑا سا خلو ہم آپ کو اس کا دے بھی دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ خاورمانی کا صاحب کے خلاف جو ہیں دوہزار تئیس کے اندر کچھ ایسے انٹیکرپشن سے ریلیٹڈ کیسز بنائے گئے اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف اس طرح کے کیسز کے اوپر سامنے آئے اور وہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے استعمال ہوں اب آپ خود ڈگ کر لیجئے یہ کیا معاملہ ہے اور مفتی سعید خان صاحب ان کی بھی ویڈیو ہم ان کے حوالے سے بنا چکے ان کے حوالے سے بھی آپ ان کی وہ ویڈیو ہم آپ کو لنک دے دیں گے کہ ان کا بھی یہ معاملہ کیوں ہوا آپ اس کو بھی ڈگ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس سب کے پیچھے کون کیا کروا رہا تھا